کل کا جلسہ کتنا کامیاب دیئے گئے اس کے بعد بھی کیا آپ عوام کو روک سکیں شیلنگ بغیرہ جب کی گئی تو کارکنان کتنے زخمی ہوئے دیکھیں ہمارے کارکنان بہت زخمی ہوئے آپ عوام کو گولیوں سے شیل سے آپ جیلوں سے پریزن وان سے مقدموں سے عدالتوں سے نہیں ڈر آتے اسلام علیکم پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان آوان اور میرے ساتھ اسلام پیٹی اے کی رہنمہ آلیا حمزہ میڈم موجود ہے میں سے جانتی ہے میڈم یہ بتائیے کہ کل کا جلسہ کتنا کامیاب تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہوں میں اب اس جلسے کے بارے میں جو عوام کا جلسہ تھا اور عوام کے جلسے میں صرف عوام آ رہی تھی ساری رکاوٹیں ڈالی گئیں پورا پنڈی اسلام بات کیا موٹر وے کیا جیٹی روڈ سب کچھ بند کر دیا گیا لیکن عوام کا جوش ایسا تھا کہ کئی کئی میل دور چل کر یہ وہاں تک آئے سات بجے تک وہاں پر ساری عوام پنجاب کی تھی یہ جو کہتے ہیں نا پنجاب نہیں نکلتا پنجاب میں کیونکہ میں اس لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم پنجاب پر ہوا ہے مطلب اگر میں لاہور کا بتاؤں تو ہمارے ان چاس ہزار گھروں کی چادر اور اردیواری کا تقدس پر عمال ہوا ہے ہمارے لا تعداد کارکنین کو جیل میں ڈالا گیا ان کے گھر برباد ہو گئے ان کے کاروبار برباد ہو گئے ہمارے لوگ ملٹری کسٹڈی میں دے دئیے گئے جتنا ظلم ہو سکتا تھا اتنا کیا گیا اس کے بعد بھی کیا آپ عوام کو روک سکے کیا آپ عوام کے اس ریلے کو وہاں جانے سے روک سکے اور پنجاب کے عوام کو مطلب وہاں اگر میں یہ کہوں رحیم یار خان پنجاب کے ایک کونے سے لے کر بھکر تک ہر جگہ کے لوگ موجود تھے اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ سے پتھان بھائی وہ پہنچ گئے سات بجے کے بعد اور الحمدللہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ خان پاکستان خان ہے ایک وہی شخص ہے جو اس ملک کو جو اس ملک کی ہر اکائی کو جوڑ سکتا ہے شیلنگ بغیرہ جب کی گئی تو کارکنان کتنے زخمی ہوئے دیکھیں ہمارے کارکنان بہت زخمی ہوئے ان پر شیلنگ بھی کی گئی اکثر ویجوالز تو ایسے آئیں کہ خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی گئی کیونکہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسا ٹائم آتا ہے ایک دم بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے شیلنگ ہو تو سٹیمپیٹ بہت ہوتی ہے اور سٹیمپیٹ میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے ایسے ایسے ویجوالز آئے کہ دور دور تک ایون جو ہے مطلب وہاں سے صرف ان کو خوف و حراس کرا کر سٹیمپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی حالانکہ جمہوریتوں میں ایسا کیسے ہوتا ہے سات بجے سے لیٹ کیوں جلسہ ہوا دیکھیں میری سات بجے کا ڈائم دی دیکھیں میری ایک بات سنیں اب مطلب میں ان لوگوں کو کیا کہوں آپ انٹرنیٹ بند کر دیں آپ پورے علاقے کو کنٹینرستان بنا دیں کہاں کہاں سے ہمارے لوگ تھے جو پیدل آ رہے تھے علی امین صاحب موٹر سائیکل پر پیدل پہنچے ہیں عمر بھائی جو ہیں عمر ایوب صاحب وہ موٹر سائیکل پر پہنچے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح سے پہنچ رہی تھی تو عام عوام کے لیے وہاں پر کیا حالات ہوں گے انہوں نے سب کچھ کھڑا کیا مطلب تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے اگر اجازت دے ہی تھی نہیں نہیں دیکھیں اجازت تو دینا مطلب آپ بائیس اگست کو خان کے پاؤں پکڑیں اس کے بعد بھی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو اس حد تک تو لیکن میں اتنا بتا دوں بہت ہی کم صرف بہت ہی بدترین دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہے آپ سب کچھ کرتے ہیں عوام کا سیلاب بھی آتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سات بجے ہم نے جلسہ منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے یہ کیا تھا میں صرف اتنی ایک بات کروں گی آپ عوام کو گولیوں سے شیل سے آپ جیلوں سے پریزن وین سے مقدموں سے عدالتوں سے نہیں ڈر آسکتے آپ نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے آپ ذرا کچھ اور سوچیں اور وہ یہ ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا وہ صرف عوام کے لیے کام کرے گا اس کے ساتھ جا کر بیٹے اس کو رہا کریں اس ملک کو آگے جانے دیں کیونکہ ہمارا نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہماری بیٹیاں یہاں محفوظ نہیں ہیں ہماری گھر یہاں محفوظ نہیں ہیں ہمیں ایک محفوظ پاکستان چاہیے ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے اس کو بہتر کرنا ہے انہوں نے تو لندن بھاگ جانے میں نے کہاں بھاگنا ہے یا آپ لوگوں نے کہاں بھاگنا ہے یا ہمارے بچوں نے کہاں جانے ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے جب قانون میں ترمیم کی گئی جلسے جلوس کرنے والی پارٹی اور کارکونوں نے تین سال کی قیاد صدر صاحب نے سائن بھی کر دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر عمل درامت کریں گے میں صرف اتنا کہوں گی جمہوری پارٹی ہے نا لگتا ہے کہ یہ جمہوری پارٹی ہیں یا کل کو انہوں نے اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا کیا کل کو ان پر بھی اطلاع دیکھیں ہم نہیں چاہتے اور ہم نے یہ کیا بھی نہیں ہے آپ مولانا صاحب کا دیکھ لیں ان کا جتنا لانگ مارش تھا کبھی آپ کو لگا کہ مولانا صاحب کے لانگ مارش میں وہ لوگ اٹھ کے بارش ہو رہی تھی خان سب نے خیمیں پروبائیڈ گیا خان سب نے کھانا پروبائیڈ گیا خان سب نے ان کو واپسی کے قرائے دیئے ان کی جلسیاں چلیں ان کے لانگ مارش چلیں کچھ سندھ سے کچھ لاہور سے ہم نے تو نہیں روکا کیونکہ ہمیں ان کی طرح ڈر نہیں تھا عوام سے کیا ڈر عوام سے عوامی حکومتیں نہیں ڈرتیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے لیکن چونکہ یہ عوام کی طاقت پر نہیں آئے اس لیے ان کو عوام کا ڈر ہے میں ان کو بتاؤں آپ کو عوام کا ڈر ہوگا آپ کو خان کا ڈر ہوگا آپ کو ہمارا بھی ڈر ہوگا لیکن ہم نہیں ڈرنے والے جماعت اسلامی نے بھی تو اسلامباد میں جلسہ کیا کتنی دیر درنا دے کے بیٹھے رہے بے شک ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے یہ کیا بات ہے جیسے پی ٹی کو اجازت دی گئی اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کر دیا گیا قانون میں ترمیم کر دی گئی یہ کیا بات ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی انہوں نے جماعت اسلامی کو وہاں بیٹھنے دیا وہ بھی عوام کے لیے آئے تھے اسی طرح سے جس دن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ہماری مذہبی جماعتوں کا تھا اس دن بھی دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ بالکل انہیں بھی آنے دیتے آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے انہیں آنے دیا لیکن ایک کی پی ٹی آئی کے لیے خاص کیوں ہیں ایک پی ٹی آئی سے اتنا ڈر کیوں ہے آپ کو در ہے نا بسکلی خان کا ڈر ہے نا نہور میں جلسہ ہوگا جلسہ بھی ہوگا علی امین آ کر صدارت بھی کرے گا اور میرے خیال میں تو اس وقت تک شاید خود آ کر خان آپ لیڈ کریں گی میں تو کہہ رہی ہوں میرا حلکہ ہے میں تو میزبان ہوں میں تو میزبان ہوں اس کی خان سب سے ملاقات ہوئی جلسے کے حوالے سے کوئی پیغام آیا کہ کامیاب تھا یا نہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں خان سب کو پتا تھا جلسہ تو کامیاب ہونا ہی ہے اور خان سب بیسیکلی ریڈی ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو انہوں نے چار سو دن جیل میں رکھا ہے نا تو اب میں صرف عوام کے بارے میں سوچ رہا ہوں جلسے کا مقصد کیا ہے جلسے جلوسوں کو خان سب کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر یہ پریشہ ڈویلپر کرنے کے لیے کی جا رہا ہے ایک سیکنڈ میں صرف اتنا بتاتی ہوں عوامی طاقت ہے عوامی ریاست ہے عوام ہی پاکستان ہے صرف ایک سیکنڈ اور اس ملک کی جو مالک ہے نا وہ پاکستانی عوام ہیں پچیس کروڑ عوام ہیں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا ہم کسی کے خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے ہم اپنا لیڈر ہم پچیس کروڑ عوام یہ فیصلہ کریں گی کہ ملک کا وزیراعظم کون ہوگا ہم کس کو منڈٹ دینا چاہتے ہیں عوامی طاقت اور خاموش عوامی طاقت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے ہم ناو میں والے نہیں ہیں ہم آٹھ فیبرری والے بھی ہیں اور آٹھ سپٹیمبر والے بھی ہیں بتائیے گا کہ آپ کے خواہد کی طبیعت کیسی ہے وہ کینسر سروائیور تھے انہوں نے بڑی ایفرڈ کی آپ جب سے آئی ہیں آپ پھر سیاسی ایکٹیویٹی میں نظر آ رہی ہیں تو کیا ان کی خدمت کرنے کا کا محکا مل رہا ہے میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ آئیم بلیسٹ تو ہاف سچا ہزمین سچا فادر ان لاؤ ڈاٹرز میری ماں میری بہن میرا بھائی میری پوری فیملی وہ بس دعائیں پڑ پڑ کی پھونکتے رہتے ہیں اور باقی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انہیں یہ ہوتا ہے اب اب کیا ہوا ہے اب کیا ہوا ہے باپس ساری اور ان کو ایک ہوتا ہے تو میں نے ان کو یہ بتایا گاڑی میں میرا سامان موجود ہے جیل جس سکت کہیں گے چل پڑے گے بہت شکریہ میں بہت شکریہ میں بہت شکریہ